اسلام علیکم قائد اعظم محمد علی جنہ نے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا سرکاری خط امریکی صدر ٹرومن کو لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا قیام یا اسرائیل کا جو وجود ہے وہ کسی بڑے گناہ سے کم نہیں ہے انسانی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اس طرح سے مظلوم مسلمانوں کے علاقے کے اوپر قبضہ کیا گیا اور وہاں پر آ کر پھر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یعنی یہودیوں کو بسانے کی کوششیں تیز کر دی گئی اور وہاں پر آپ یہودی آباد ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جنہ نے اسرائیل کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں بھی ایسے ہی الفاظ ادا کیے تھے کہ مسلمانوں کے علاقوں پر مظلوم مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے بنائی جانے والی ریاست کبھی بھی مسلمانوں کے لیے قابل تسلیم نہیں ہو سکتی ہے مگر آج کے اگر حالات دیکھیں تو آج عمران خان کی حکومت کے اندر عمران خان کے بڑے اہم جو وزراء ہیں ان کے بارے میں اہم شخصیات کے بارے میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عرب ریاستوں نے جس طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیا اسی طرح عمران خان کی حکومت میں موجود بھی کچھ لوگ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بھی بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جن کے بعد یقینی طور پر پاکستانی قوم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح یہ پچیس دسمبر کو پیدا ہونے والی شخصیت کی جو ایک منٹیلٹی تھی جو ایک سوچ تھی مسلمانوں کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اسے آج کے جو ہماری حکمران ہیں وہ کس طرح توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں لگائی جاری ہیں پاکستان کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاری ہیں چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ایسی کی جاری ہیں کہ جس کے بعد پاکستان کے جو مسلمان ہیں اور جو لوگ ہیں ان میں بڑی بیچینی پھیل جاتی ہے تو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے اناثر کو نہ سامنے لانا نہ ان کو سزائیں دینا نہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا انتہائی افسوسناک ہے عمران خان کو چاہیے ان کو اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے کہ جس طرح قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے حوالے سے اپنا ایک کھل کر موقف پوری دنیا کو دیا تھا اور اس موقف کے اندر انہوں نے کھل کر دو قومی نظریہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اعلانات کیے تھے بہت زیادہ بات کی تھی بہت زیادہ بیانات دیئے تھے اپنے خطوط کے اندر انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا اور ان سب لکھے گئے ادا کیے گئے الفاظ کا مطلب ایک ہی سامنے آتا تھا کہ اسرائیل کو پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا الحمدللہ آج تک تو پاکستان نے اپنے قائد عظم محمد علی جناہ کے جتنے بھی حکمران آئے ان کے بعد جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے آج تک تو اس بات کا پاس رکھا ہے آج تک تو ایسی نوبت نہیں آئی ہے مگر اب ایک ایسے وقت کے اندر کے جب عرب دنیا کے بہت سارے ممالک اسرائیل کو سلیم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سے بھی ایسی خبروں کا سامنے آنا انتہائی افسوسناک ہے اور پوری پاکستانی قوم کو اب کم از کم متحد ہونا ہوگا اس معاملے کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ اگر قائد عظم محمد علی جناہ کے اتنے بڑے فرمان کو بھی ہمارے حکمران ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر یہ حکمران نہ قائد عظم کے ساتھ وفادار ہیں نہ پاکستانی عوام کے ساتھ وفادار ہیں اور نہ ہی اس مملکت خدادات کے ساتھ وفادار ہیں